ہم نے عام طور پر یہ بات کہتے ہوئے لوگوں کو سنایا ہے کہ پیسہ جندگی میں سب کچھ نہیں ہے ٹھیک ہے ان کا اپنا view point ہوگا لیکن وہ کہیں نہ کہیں گلت ہوتے ہیں اور گلت ثابت بھی ہوتے ہیں کیونکہ پیسہ جندگی میں یدی بھگوان نہیں ہے تو بھگوان سے کم بھی نہیں ہے پیسہ جندگی میں بہت جروری ہے جب آدمی کے پاس پیسہ نہیں ہوتا اور کسی پریوار کے بچوں کی فیش نہ جائے اور اس کے بچے کو اقزام میں بیٹھنے نہ دیا جائے تو ہمیں پیسے کی قیمت پتہ لگتی ہے یدی ہم بجلی کا بل نہ بھر سکیں جون مہنہ ہو بجلی والے آکے ہماری تار کٹ جائیں تو اب ہمیں جا کے پیسے کی قیمت پتہ لگتی ہے یدی آپ کا کوئی رشتہ دار ہاؤسپیٹل میں ایڈمیٹ ہے ہاؤسپیٹل میں داخل ہے اور اس کے ٹریٹمنٹ کے لیے پیسے نہیں ہیں تو تب ہمیں جا کے پیسے کی اہمیت کا پتہ لگتا ہے یہ بات کلپنا شروع جو ریک ٹو رچز آپ اس کو سرچ کروگے ممبئی کے رہنے والی ہے انہوں نے میرے کو اپنی انٹریویو میں بتائی تھی کہ ان کی بہن آشا جس کے علاج کے لیے ان کے پاس دو ہزار روپے نہیں تھے اس کی دو ہزار روپے نہ ہونے کی وجہ سے ان کی ڈیتھ ہو گئی تھی پیسے کی ایمپورٹنس تب پتہ لگتی جب ہم گاؤں میں جاتے ہیں بارش ہو رہی ہے جیدہ بارش ہو رہی ہے لوگوں کے مکان کچھے ہوتے ہیں اور مکان کچھے کی چھت ڈہ جاتی ہے دیواریں گر جاتی ہیں تو کئی بار ترپال لگا کے کام چلانا پڑتا ہے گلے میں پڑھنا پڑتا ہے تب جا کے پیسے کی ایمپورٹنس پتہ لگتی ہے سب لوگ کہتے ہیں کہ پیسہ بری چیز ہے پیسہ بری چیز ہے یہ صرف دھارمک پنڈالوں میں ہی اچھا لگتا ہے ادربائی دیکھا جائے تو پیسے کے بینہ کچھ نہیں ہے یدی ہماری جندگی میں پیسہ نہ ہو تو ہمیں کوئی ہمارے جو سگے ہیں وہ بھی ریکوگنائز نہیں کرتے تو اس لیے پیسے کی جو ایمپورٹنس ہے وہ بہت جروری ہے پیسہ جندگی میں ہونا بہت جروری ہے یدی آپ کے پاس پیسہ نہیں ہوگا تو آپ یہ سمجھو کہ آپ کی سوشل لائف بھی جیرو ہوتی چلی جائے گی سو آپ نے اس بات کا دھیان رکھنا ہے کہ پیسہ ہے یا نہیں ہے وہ تو بات کی بات ہے لیکن اپنی سوچ تو کم سے کم پر یہ رکھنی ہے کہ ہمارے پاس پیسہ ہونا چاہیے جس کے پاس پیسہ ہوتا ہے وہی سمجھو اس کے پاس ہی پاور رہتی ہے اسی کی بات مانی جاتی ہے کوئی نہیں دیکھتا کہ اس نے پانچ ایم اے کی ہوئی ہیں سات ایم اے کی ہوئی ہیں جس کے پاس پیسہ نہیں ہے اس کی بات ہی نہیں سنی جاتی وہ بات رکھنے کے لائک ہی نہیں منہ جاتا جب تک اس کے پاس اس کا یا اچھا سٹیٹس ہو یا پیسہ ہو جو پیسے انپر بندے کے پاس بھی پیسے ہیں تو اس کو گاؤں کا سرپنچ بنا دیا جاتا ہے اس لئے پیسے کی امپورٹنس ہے جو یہ ہمیں سمجھنی پڑے گی سو آپ اپنی زندگی میں دھیان کرو کہ پیسے کو اتنا نفرت مت کرو ٹھیک ہے میں یہ نہیں کہتا کہ سب کچھ چھوڑ کے پیسہ 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 کتے رو یہ بھی نہ کرو لیکن پیسے کی امپورٹنس ہے جو اہمیت ہے اس کو جرور جاننا چاہیے Thank you very much